ہم ایسٹ ایشیا کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور ایسٹ ایشیا میں چائنہ جو کہ سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے ایسٹ ایشیا میں اس کے بارے میں ہمارا لیکچر جاری تھا آج میں کچھ آپ کو ایونٹس اور پرسنیلٹیز کے بارے میں بتاؤں گا مثلا ایک جو ہے ہانگ کانگ ہانگ کانگ کا کیا ایشو ہے ہانگ کانگ کا کیا ایشو ہے اگر آپ یہاں پہ میجر سٹیز دیکھیں تو سب سے اوپر یہ سٹی جہاں پہ ہوانگ ہی ریور آکے گرتا ہے اس کے پاس ہی یہ ہے بی جنگ اس کے نیچے آجائیں تو یہ ایک میجر سٹی ہے جو شنگھائی ہے اور شنگھائی کے نیچے یہ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا یہ ہانگ کانگ ہے ہانگ کانگ کے پاس ہی گوانگ زو ایک بڑا بڑی امپورٹنٹ سٹی ہے ان کی چائنہ کی اگر ہم دیکھیں تو وہان جہاں سے وائرس اٹھا ہے وہ بھی اس جگہ کے تو میجر جو پاپولیشن سینٹر سے چائنہ کے وہ اسی سائٹ کی اوپر ہیں نورت ہیسٹ اور پھر ایسٹن سائٹ کی اوپر جو کہ پسیفک اوشن کے ساتھ ملتا ہے یہ پسیفک اوشن ہے تو پسیفک اوشن کے ساتھ یہ جو حصہ چائنہ ہم ملتا ہے most industrial اور most populous area ہے اس کو ہم پسیفک اوشن کے ساتھ پسیفک اوشن یہ ملتا ہے آج ہم پڑھیں گے ہانگ کانگ کا question what is ہانگ کانگ اور ہانگ کانگ کا issue کیا ہے ہانگ کانگ یہ ہے اور ہانگ کانگ کے اوپر چائنہ چائنیز ٹائنیسٹیز جو ہیں وہ حکومت کرتی رہی ہیں کافی یوں ہے وہ centuries اور almost 2000 more than 2000 years they had ruled it لیکن ہانگ کانگ چائنہ کا حصہ ہونے کے باوجود یہ Britain اس اور یہ والا ہانگ کانگ چائنہ کا حصہ ہونے کے باوجود Britain کے control میں کیسے گیا آپ کو پچھلے lecture میں میں نے بتایا تھا کہ ایک war ہوئی تھی opium war opium war ہوئی تھی Britain کی چائنہ کے ساتھ کیونکہ British traders چائنہ میں trade بیچنا چاہتے تھے اور خاص طور پر اس area میں opium اکتی تھی یہ برما اور Thailand کا area ہے اس area میں South East Asia کے یہاں پر بہت ساری opium اکتی تھی اور اس کو trade کرتے تھے وہ چائنہ میں اور trade اتنی lucrative تھی کہ they did not want to lose that trade لیکن اس وقت کی جو چائنیز ڈائنسٹی تھی جس کو چنگ ڈائنسٹی یا مانچو ڈائنسٹی بولتے ہیں تو انہوں نے چنگ یا پھر مانچو ڈائنسٹی اس کو بولتے ہیں انہوں نے war کی چائنہ کے ساتھ اور اس opium war میں جو کہ 1939 سے لے کر 1942 تک ہوئی چائنہ جو ہے وہ wall lose کر گیا جو چائنہ wall lose کر گیا تو British نے اپنا sphere of influence کافی بڑھا دیا یہاں تک کافی بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی ڈائنسٹی تھی مانچو ڈائنسٹی اس کو فورس کیا کہ وہ ہانگ کانگ دے دے بریٹش کو تو ہانگ کانگ they seeded ہانگ کانگ to British in 1942 1942 میں انہوں نے ہانگ کانگ جو ہے سوری 19 کہہ رہا ہوں 18 اس کو تھوڑا تھوڑی سی correction کہہ لیں 18 ہے 19 نہیں ہے تو 1842 میں ہانگ کانگ went to Britain اور Britain نے اس کو اپنی پورٹ بنا لیا trading port اور یہ بہت lucrative trading port بن گئی کیونکہ یہاں سے trade routes بہت سارے نکلتے تھے تو اس وجہ سے یہ بڑی importance کی حامل تھی اب بریٹن کے control میں رہی لیکن 1900 آہ 1941 آنورد 1945 میں جپین نے اس کی اوپر قبضہ کر لیا اس سارے area کی اوپر ویسے جپین نے قبضہ کر لیا تھا اور اس میں ہانگ کانگ بھی قبضہ کر لیا لیکن جیسے ہی جپین کا قبضہ اس کی اوپر سے چھوٹا جو تین چار سال رہا ہانگ کانگ کی اوپر اس کو چھوٹا اور بریٹن نے دوبارہ سے اس کو لے لیا لیس کی اوپر چائنہ کے ساتھ مل کے اور پھر almost اس کے اوپر 19 جو بریٹش کا ایک معاہدہ ہوا تھا چائنہ کے ساتھ 1898 کے ساتھ کے اس کو 99 year year lease کے اوپر دوبارہ سے اس کو لے لیا تھا قبضہ اس کے اوپر یعنی کہ اس وقت کنٹرول بریٹن ہی گا رہے تھے کیونکہ 1842 میں وہ اس کو لے چکے تھے اور لیکن اس کے بعد جو کمزور چائنیز حکومت تھی اس سے دوبارہ سے انہوں نے لیس پہ لے لیا اور کہ یہ لیس 90 90 year سا ہوگا بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے جیپین نے قبضہ کر لیا طاقت کے ذریعے سے بھگا دیا بریٹش کو لیکن اس کے بعد دوبارہ سے بریٹن نے اس کو اس کی اوپر اپنا لیس جاری رکھا اور 90 90 year کب ختم ہوتی ہیں 1997 کو تو 1997 کو ہانگ کانگ ہانگ کانگ گیون بیک گیون بیک ٹو چائنہ اب میں دوبارہ سے اس کو دورہ کنفیوس نہ ہوں تو فرسٹ اوپی ایم وار جو کہ 1842 میں ہوئی تھی اس کے بعد بریٹن نے مجبور کیا وہاں کی ڈائنسٹی کو کہ ہانگ کانگ جو ہے بریٹن کو دے دیں اور بریٹن کے پاس چلا گیا بریٹن نے 1898 میں ایک لیگل ڈاکیومنٹ کے ساتھ اس کو لیس کی اوپر دوبارہ سے لے لیا چائنہ کی کمزور حکومت سے 99 years تک اور 99 years کب ختم ہوتے ہیں 1997 تک ختم ہوں گے بیچ میں تھوڑی در کے لیے جیپین نے قبضہ کیا لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیں تو 1997 میں جب 99 year ختم ہوئے تو ہانگ کانگ کو واپس دے دیا گیا چائنہ کو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ چائنہ کا رول اپلائی نہیں ہوگا ہانگ کانگ کی اوپر کیونکہ ہانگ کانگ میں بہت ساری یورپینز بھی رہ رہے تھے جس میں بریٹش سیٹیزنز بھی موجود تھے اور یہاں پر ہانگ کانگ میں بریٹش جو ڈیموکرٹک رول تھا وہ بھی موجود تھا اور لبرل ٹریڈ بھی یہاں پہ ہوتی تھی بریٹش کے لیے بہت امپورٹن تھا تو کم از کم ایک معاہدہ کیا چائنہ کے ساتھ کہ یہ اگر ہانگ کانگ کو واپس دیا جائے گا تو ہانگ کانگ اپنے رول کو اس کی اوپر نافذ نہیں کرے گا ان کو مرضی ہوگی اپنا رول خودی سے بنانے کی یعنی یہ ڈیموکرٹک ہیں تو ڈیموکرٹک ہی رہیں گے جبکہ چائنہ ڈیموکرٹک نہیں ہے اور یہ اگر کپیٹلسٹک کرتی ہیں تو یہ کریں گے جبکہ چائنہ مکمل کپیٹلسٹک یا پھر لبرل اکانومی نہیں ہے کوسی لبرل ہے تو اس کا مطلب ہے وان کنٹری ٹو رولز کے معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کو واپس دے دیا گیا اس کو کہتی ہیں وان کنٹری ٹو رولز وان کنٹری ٹو رولز اگر آپ دیکھیں تو وان کنٹری ٹو رولز کے تحت واپس دے دیا گیا اب ریسنٹلی یہاں ہانگ کانگ میں پروٹیسٹ پھوٹ پڑے پچھلے دنوں میں جب تک یہ وہان میں وہان میں سے وائرس نہیں سٹارٹ ہوا تو اس سے پہلے تک کافی پروٹیسٹ سو رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہانگ کانگ تک چائنہ اپنے رول کو مسلط کر رہا تھا جس طریقے سے کیشمیر میں انڈیا نے اپنے رول کو مسلط کیا اور ان کی یہ آزادی چھین لی کہ کیشمیری اپنی لاس خود سے بنائیں گے اسی طریقے سے چائنہ نے بھی ہانگ کانگ میں انٹیفیرنس کرنی شروع کر دی اور اپنا لا اور اپنے رول کو امپوس کرنا شروع کر دیا جو کہ اس معایدے کی خلافوردی تھی جس کے تحت ہانگ کانگ کو واپس دیا برٹن نے اور وہ تھی وان کانٹری ٹو رولز آپ کو پتا ہے کہ ہانگ کانگ میں بہت ساری بولی ووڈ فرمیں بھی بنتی ہیں جس طرح سے بروسلی بروسلی کے بعد ہمارے یہ ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہیں وہ بھی بناتی ہیں تو پر بنتی ہیں تو اس کو یہ ہانگ کانگ پرابلم ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے ایک دوسرے پرسنیلٹی ہے ہانگ کانگ کے بعد یہ جنرل نالش میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ہانگ کانگ کا ایشو کیا ہے ہانگ کانگ میں آہ آلموسٹ ہانگ کانگ ایک ہی کنٹری کا حصہ ہے لیکن اس کی اوپر رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے اس کی پارلیمنٹ خود سے لو پاس کرتی ہے اور آہ جو ہے اس میں آہ آہ جو ڈیموکریٹی ڈیموکریسی زیادہ آہ پاورفل ہے ہانگ کانگ میں اب دوسرا ہے ایک بانی جو چائنہ کی ہیں ماؤسے تنگ ماؤسے آہ ڈانگ یا پھر ماؤسے تنگ اس کو بولتی ہیں ماؤسے تنگ جو ہیں وہ کارمنس پارٹی کے چیئرمن تھے اور انہوں نے ہی آہ چائنہ کو پیپلز ریپبلک آف چائنہ بنایا آزاد کروایا ماؤسے تنگ آہ کی پرسنیلٹی کیا ہے اب میں سٹارٹ کروں گا اس سے کہ جیپین کا اس حصے کی اوپر کچھ انفلنس تھا اس کا سفیر آف انفلنس جاہا پہ تھا جس کو نورٹھ ایس چائنہ بولتے ہیں لیکن جیپین اوکیوپائر ہی سمجھا جاتا تھا جب ورڈ وار ون ہوئی اور ورڈ وار ون کے بعد نائنٹین نائنٹین کے اندر ایک ٹریٹی آف ورسائلز ہوئی اس کا ذکر کل بھی میں نے کیا تھا ٹریٹی آف ورسائلز یہ بڑی امپورٹن ٹریٹی ہے انٹرنیشنل لیشنز میں ٹریٹی آف ورسائلز جس میں جرمنی کو سزا دی گئی تھی اور جرمنی کے ساتھ لڑنے والوں کو بھی سزا دی گئی تھی جیسے آسٹریہ ان کو ٹکڑے کر دیئے اور اس کے بعد ان کے اوپر جرمانہ لاغو کیا اسی ٹریٹی میں چائنہ کی اوپر جو جیپین کی سفیر آف انفلنس تھا اس کو لیگل مان لیا جو یورپین پاورز تھیں کیونکہ جیپین جو ہے وہ کافی حد تک ایلائز کے ساتھ تھا ورڈ وار ون میں جیپین ان کے خلاف ہوا تھا تو یہاں پہ ان کا انفلنس جو ہے تصنیم کر لیا جو چاند ایک ایریا جن کی اوپر جیپین موجود تھا کہ وہ اپنے انفلنس کی اوپر ٹریٹ کر سکتا ہے اچھا اس کے خلاف چائنہ میں چائنہ کے اس حصے میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے وہ پروٹیسٹ جو تھے کامنیسٹس کر رہے تھے جیپین کے تسلط کے خلاف اور وہ جیپین اور ان کو میں فورتھ میں فورتھ موپمنٹ بھی کہا جاتا ہے میں فورتھ موپمنٹ میں فورتھ موپمنٹ کونسی تھی نائنٹین نائنٹین کی ٹریٹی آور سائلز میں جو جیپین کے اس کنٹرول کو لیگل جو ہے وہ کیا گیا تھا اس کے خلاف یہ جیپین کے اوکیوپیشن جو تھوڑے سے ایریاس کی اوپر سکت موجود تھا اس اوکیوپیشن کے خلاف یہ پروٹیسٹس سٹارٹ ہوئے اس میں ایک ینگ آدمی تھا ینگ کامنیسٹ اس کا نام تھا ماؤسے تنگ اور ماؤسے تنگ اس میں بھرپور حصہ لے رہا تھا اور اس طریقے سے وہ پارٹی کا سٹالورٹ آہستہ آہستہ بن گیا تو کامنیسٹ جو تھے وہ اس وقت اور کامنیسٹ کو سپورٹ کر رہا تھے اوپر سے جو رشا کے کامنیسٹس ہیں وہ رشا کے کامنیسٹ کیونکہ رشا میں بھی کامنیسٹم آ چکی ہوئی ہے نائنٹین سیونٹین میں ایولیشن کے بعد تو وہ وہ سپورٹنگ دی چائنیز کامنیسٹس اگنسٹ چپین اور دی ادھر کپٹلسٹ کنٹریز تو یہاں سے امرج ہوتا ہے ماؤسے تنگ ان پروٹیسٹس کے ساتھ جب پروٹیسٹس ختم ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو اس وقت چائنہ کی حکومت ہے وہ ہے نیشنلنسٹ حکومت اب نیشنلسٹ حکومت کے بارے میں میں کچھ تبارہ سے بتا دوں جو پہلے والے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منچو ڈائنسٹی انیس سو گیارہ میں ختم ہوتی ہے انیس سو گیارہ میں ختم ہوتی ہے منچو ڈائنسٹی اور اس کو ختم کرنے والا جس اس کے بعد سب سے پہلا رولر لیڈر بنتا ہے وہ ہے سن یاد سن سن یاد سین وہ بنتا ہے سن یاد سین تو یہ اپنی نیشنلسٹ حکومت بناتا ہے لیکن یہ بیجنگ میں نہیں یہ نیچے کی طرف ہے شاید گوانگزو کے قریب قریب یہ اپنے اپنی حکومت بناتا ہے سن یاد سین سن یاد سین کے بعد ایک اور لیڈر آتا ہے اس کا نام ہے چیانگ کائی شیک چیانگ کائی شیک اب چیانگ کائی شیک is important figure اس کو آپ کائی شیک بھی بول سکتے ہیں لیک چیانگ کائی شیک بھی بول سکتے ہیں تو یہ important figure ہے کیونکہ چیانگ کائی شیک اور ماں سے تنگ کا آپس میں ایک تلاف ہو جاتا ہے کیونکہ communist power حاصل کر رہے ہیں اور چیانگ کائی شیک کے ساتھ بھی ان کا conflict start ہو جاتا ہے جو کہ اس سے کیوں control کر رہے ہیں اور اس طریقے سے communists versus کیا ہوتا ہے communists versus communists versus nationalists جن کی حکومت ہوتی ہے اور چونکہ nationalists کے پاس state ہیں state resources ہیں وہ powerful ہوتے ہیں اور یہ کافی حد تک ان کو پسپا کر دیتے ہیں defeat ہو جاتی ہے ان کو اور جب communists تتر بتر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد 1934 میں 34 سے لے کے 35 تک ایک سال کا ایک long march شروع کرتی ہیں کون چیانگ کائی شیک چیانگ کائی شیک long march start کرتی ہیں انیس سو ساری چیانگ کائی شیک کہہ رہا ہوں ماؤزے تنگ ماؤزے تنگ جو ہے انیس سو چونتیس سے لے کر انیس سو پینتیس تک ایک long march start کرتی ہیں یعنی کہ eastern حصے سے وہ آغاز کرتی ہیں اور west کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں west کی طرف انٹیریئر میں چائنا کے انٹیریئر میں بہت سارے پیزنٹری رہتی ہے اور وہ پیزنٹری کامننسٹس کو سپورٹ کریں گی تو جب long march ہوتا ہے تو چائنا کے انٹیریئر میں پہنچتے ہیں اور mountainous areas میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر راستے میں کھیتوں سے کھلیانوں سے پہاڑوں سے اور اس کے بعد گاؤں سے جب گزرتی ہیں تو بہت سارے پیزنٹس ان کے ساتھ مل جاتی ہیں بہت بڑی فورس ہو جاتی ہے no doubt کہ اس وقت جو نیشنلسٹس ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اگر ایک لاکھ کے قریب یہاں سے کامننسٹس long march start کرتے ہیں اور وہ پہاڑوں تک پہنچتے ہیں تاکہ وہ اس کو base بنا لیں اور پھر reorganize اپنے آپ کو کریں تو کم از کم ستر ہزار کے لوگ یہاں تک مارے جا چکے ہیں آدھے سے زیادہ بلکہ ہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ three fourth part of the original marchers they were exterminated by the forces کیونکہ پیچھے سے بمباری کرتے ہیں aerial bombardment جہاں جہاں سے long march گزرتا ہے اس میں سے بہت سارے لوگ مار جاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بھی guns ہیں لیکن سب کے پاس نہیں ہیں کچھ کے پاس چھڑیاں بھی ہیں کچھ نہتے بھی ہیں اور چھپتے چھپاتے جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو reorganize کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ایک طرح سے civil war اور کسی condition میں تگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان دونوں کی آپس کی لڑائی سے جیپین جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جیپین جب انٹرنل ریفٹ ہوتا ہے تو تھوڑے سے پارٹس کی اوپر اس کا قبضہ ہوتا ہے وہ آگے پش کرتا ہے اور سارا منچوریا کی اوپر قبضہ کر لیتا ہے منچوریا پہ قبضہ کر لیتا ہے اور 1937 میں تو باقی حصے کی اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے کافی حصوں کی اوپر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے ان کی انٹرنل ریفٹ سے اب کیا ہے اب تین فورسز ہیں ایک تو ہیں کامیونسٹس دوسری طرف ہیں نیشنلسٹس نیشنلسٹس اور تیسری طرف ہے جیپین یہ تینوں آپس میں لڑے ہوتی ہیں کامیونسٹس اور نیشنلسٹ آپس میں لڑے ہوتی ہیں جیپین کے خلاف بھی لڑے ہوتی ہیں لیکن جیپین بہت پاہفول ہے اس جیپین اس سارے ایریا کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور جیپین بہت سارا جو اپنا بروٹر رول ہے خاص طور پر اس ایریا کے اندر امپوس کرتا ہے اور جیپین کا جو رول ہے وہ اس میں بہت زیادتیاں چائنیز کے ساتھ کی جاتی ہیں بہت ساری بہت سارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے جو ان کو ان کو اپوس کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے اوپر بائیلیجیکل ایکسپیرمنٹس بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو لیبر کے طور پر کام بھی کروایا جاتا ہے بہت ساری میزریز اور بہت ساری پرسیکویشنز ہوتی ہیں جیپین کے اس حصہ کے اندر اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے پھر پھر نائنٹین تھرٹی سیون میں جیپین کافی حصوں کے اوپر جب قبضہ کر لیتا ہے تو پھر نائنٹین تھرٹی نائن میں وار ہوتی ہے اور اس وار میں جیپین ایلائیز کے خلاف جاتا ہے حالانکہ پہلی وار میں جیپین ایلائیز کے خلاف نہیں تھا لیکن اس وار میں جیپین ایلائیز کے خلاف چلا جاتا ہے یعنی برٹین امریکہ وغیرہ کے خلاف ہوتا ہے وار میں اور جیپین جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک انڈیا سے پہلے پہلے تک آلموس سارے حصے کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور یورپینز کو مار کے سارے حصوں کے اندر سے بھگا دیتا ہے لیکن 1945 میں جب شکست کھا جاتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر ویکیوم کریئٹ ہو جاتا ہے کہ کون رولر ہوگا اور پھر دوبارہ سے نیشنلنسٹ اور کامینسٹ کے درمیان میں وار سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ جو سیول وار ہے کامینسٹ جیت لیتے ہیں اور چانگ کائشک کی فورسز جو کہ نیشنلسٹ فورسز ہیں پیچھے ہٹتی ہٹتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ چائنہ سے نکل کر تائیوان میں پہنچ جاتی یہ ہے جی تائیوان تائیوان میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ تائیوان جو ہے وہ چائنہ کا ایک پروونس ہے اور اس میں جا کے وہ بنا لیتی ہیں اور وہیں پہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہیں ڈی فیکٹو گورنمنٹ تائیوان میں چلی جاتی اس سے پیچھے اس کے بعد اب یہ واقعہ کب ہوتا ہے کب تائیوان میں وہ جاتی ہے وہ جاتی ہیں نائنٹین فورٹی نائن میں جب شکست کھا کے مین لینڈ سے نکل کر تائیوان میں چلی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی نائن میں پھر ماؤسے تنگ جو ہیں ماؤسے تنگ جو ہیں وہ پیپلز ریپبلک آف چائنہ کو آزاد کروانے کا بیڑا لیتی ہیں تو ماؤسے تنگ پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے پہلے پریزیڈنٹ اور کمینس پارٹی کے چیئرمن بن کے اُبھرتی ہیں تو ماؤسے تنگ کے بارے میں ہم نے یہاں تک پڑھا ماؤسے تنگ جو ہے اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بناتی ہیں وہ قوم جو خاص طور پر اوپیم سے کی آدھی تھی ایڈک تھی اسی قوم کو کام پہ لگاتی ہیں ان سے محنت کرواتی ہیں ایک اگری کلچر ریولیشن لے کے آتی ہیں جو ڈیزاسٹر سرور ہوتا ہے یعنی کہ دوبارہ سے اگری کلچر کی طرف واپس جانا اور لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایک یونائٹڈ قوم بنا کے چلے جاتی ہیں نائنٹین سیونٹی سکس میں ان کا انتقال ہوتا ہے ان کے ایک ساتھی تھے چون لائی میں نے اس لیے ذکر نہ کیا نہیں کیا کہ بہت سارے ناموں میں آپ کنفیوس نہ ہو جائیں اس طرح سے قائد اعظم اور قائد اعظم کے ساتھی علامہ اقبال یا قائد اعظم کے ساتھی جب پاکستان بنا تھا تو لیاکتالی خان ہے اسی طرح سے یہ دونوں ماؤسے تنگ اور چون ان لائی جب مارچ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں لیڈرز ہوتی ہیں اور جب یہ چائنہ آزاد ہوتا ہے نائنٹین فورٹی نائن میں اور نیشنلسٹ جا کے تائیوان پہ حکومت کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس وقت بھی چون ان لائی ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ دونوں لیڈرز دو سالوں میں سکسیسیولی فوت ہوتی ہیں ایک نائنٹین سیونٹی فائی میں فوت ہوتا ہے چون ان لائی اور نائنٹین سیونٹی سکس میں ماؤسے تنگ فوت ہوتی ہیں تو 1976 میں ماؤزہ تنگ فوتے ہوتے ہیں تو ماؤزہ تنگ جو ہے ان کے قائد آزم تھے ماؤزہ تنگ ان کے گاندی تھے ماؤزہ تنگ ان کے واشنگٹن تھے ماؤزہ تنگ is a very important personality in for China اب دیکھیں ماؤزہ تنگ اعلان کرتے ہیں کہ چائنا کیا ہے پیپلز ریپبلک پیپلز ریپبلک آف چائنا ریپبلک آف چائنا اور چائنا ریپبلک کا بنی برائی نام ریپبلک کا بنی جب چنگ ڈائنسٹی یا پھر منچو ڈائنسٹی 1911 میں ختم ہوئی اور سب سے پہلا رولر جو چائنیز ریپبلک کا تھا وہ سن یاد سین تھا سن یاد سین کے بعد اس کا جو وارث تھا وہ تھا چیانگ کائشک اب چیانگ کائشک یہاں سے بھاگ کے کیونکہ کامونسٹ نے اس کو بھگا کے تو تائیوان میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تو اس نے جا کے یہاں پر چائنیز ریپبلک بنائیں اگر آپ آج بھی دیکھیں تو آج بھی تائیوان کوئی آزاد ملک نہیں ہے تائیوان کا اصل میں نام افیشل نام ہے چائنیز ریپبلک آف چائنا تو اس کا نام کیا ہے دیموکرٹک ریپبلک آف چائنا اور اس مین لینڈ چائنا کا نام ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا تو تائیوان جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی لیکن امریکہ اور ویسٹ جو ہیں وہ اس تائیوان کو سپورٹ کرتے رہے اور چیانگ کائشک کو سپورٹ کرتے رہے کہ وہی ٹرو ریپریزنٹیٹیوز سارے چائنا کا لیکن جو ماوسے تنگ یہ کلیم کرتے رہے کہ ٹرو ریپریزنٹیوز چائنا کمنس پارٹی ہیں کیونکہ مین لینڈ کی اوپر اس کا قبضہ ہے تو یہ تھی پرسنیلٹی ماوسے تنگ کی موسیقی